بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین ابھی آپ نے میرا وی لاغ دیکھا ہے بیریسٹر گوھر صاحب سے تحریک انصاف کے اس پہ آپ کو پتا ہے انہوں نے الیکشن کمیشنر بھی ہے تحریک انصاف کے عمران خان کے وکیل بھی ہیں کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور بڑے اہم انہوں نے باتی اس میں ڈسکس کی ہیں اس انٹرویو کے بعد اب جو فالو اپ بڑا اہم ہے وہ صدر مملکت کی جو 6 نومبر 2023 کی الیکشن کی تاریخ ہے اب آگے معاملات کیا ہوں گے صدر کا کام ختم ہو چکا یا اب کام ان کا شروع ہوا اب جمعہ کو جو تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کی باقی پارٹیوں کے درمیان مفاہمت کی آپ کو پتا ہے بڑی کوشش اس کی کیا تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے علاوہ چین کے سفیر نے صدر مملکت کو ایسا کیا کہا ایسا کیا اعتماد دیا کہ الیکشن کی تاریخ دی اور امریکی سفیر الیکشن کمیشن سے آپ کو پتا ہے پولیس کے دفتر خیبر پخنون خاکہ گورنر مریم نواز سے ملاقات اور اس کے بعد گوادر جا پہنچے اور پھر گوادر کتنی اہم جگہ ہے گلگت میں پچھلے تین دن سے لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ پھر معاملات کس طرح ٹھیک ہوں گے جتنا خرچہ بیسے اس وقت امریکی سفیر و برطانوی سفیر اپنی پوری کمپین پر کرتے ہیں لاکھوں ڈالر آپ کو پتا ہے دانشوروں کو دے کے مشہوری کرواتے ہیں روس کے سفیر کا ایک بیان رات و رات پاکستانیوں کا دل لوٹ گیا اب نگران حکومت اس وقت آپ کو پتا ہے مسلمی نون کی کتنی بڑی تعداد میں موجود ہے کون کون سے اہدہ ان کے پاس ہے جو چین کو سخت گوارہ نہیں کر رہے الیکشن کیا شفاف ہوں گے بوشر بی بی کے فون بھی ٹیپ ہو رہے ہیں گھروں میں ڈیوائسز بھی لگی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ معاملات بھی ہیں لیکن آرے فلوی صاحب نے سب سے پہلے جو الیکشن کی تاریخ تھی انہوں نے اپنا کام کیا اس کی تفصیل میں آپ تھوڑی سی رکھتا ہوں آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کو انہوں نے ہدایت کیا کہ آئین کے متعلقہ دفعات کے تحت صبحی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت یہ تجویز ہے اور خط جو لکھا گیا چیف الیکشن کمیشنر آپ کو بتا ہے اس کے نام ہے کہ آئینی ذمہ داریاں آپ بھی پوری کریں الیکشن کا شیڈول انانس کریں پارٹی کے نشانات دیں اب یہاں پر کچھ مسائل شروع ہونے جا رہے ہیں پہلا مردم شماری کی اشاعت نہیں ہلکہ بندیاں ووٹر کے اندراج اور اب اس پر الیکشن کمیشن کو لگتا ہے کہ وہ اب بتائیں گے کہ نومبر تک ہماری تیاری نہیں ہے دوسرا جو نگران وزیر قانون آج شام کو کہہ چکا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے اور پھر مولانا فضل ریمان اور نون لی کی طرف سے یہ بیانات بھی دلوائے گئے کہ صدر تاریخ نہیں دے سکتا اور صدر کو انہوں نے کچھ ان کے لفافات دانشوار اور ان کے پیغامات بھی آگئے کہ جی قانونی طور پر ان کا حق نہیں ہے بیرستر صاحب نے بھی بتایا پاکستان کے آئین میں بھی یہ موجود ہے کہ صدر کبھی نگران نہیں ہوتا اس ایملیاں ختم ہونے کے بعد بھی دوسری اس ایملی کے انتخاب تک صدر کا عودہ یہ کبھی ابوری نہیں ہوتا وہ صدر ہی ہوتا ہے اس کے پاس جو آئینی حق ہے وہ لیا نہیں جا سکتا اب ظاہر ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا قاضی فائز صاحب سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ اصل میں ہوا کہاں جب چین کے بیسٹر سے ملاقات ہوئی آپ کو پتا ہندوستان میں جی ٹونٹی ہوئی چین کو اب یہ واضح طور پر پتا تھا کہ پاکستان میں جب تک الیکشن نہیں ہوتے سیاسی استحقام نہیں آتا ان کی جو ستا سٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ فسی رہے گی اسی لئے جو ہی سفیر تائنات ہوا بات چیت ہوئی معاملات بڑے تو ان کی الیکشن کے لئے دوڑے حصیلے لگے امریکی سفیر دیکھیں گوادر چلا گیا اس دورے نے چین کی بھی آنکھیں کھول دینے نظر آگی کہ اب دیر ہوئی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی موجودہ سفیر جو چین کا ہے اس کی ایکسپرٹیز بھی ساری سی پیک جیسے بڑے پروجیکٹ میں لاؤس میں وہ پہلے تائنات تھا وہاں پہ چین کے جتنے بھی پروجیکٹ وہ مکمل ہوئے ان کی پوری ایک لمبی تفصیل ہے اب ان کی کوشش ہے یہاں پہ سی پیک کو مکمل کیا جائے اور اس کے لئے نے پتا ہے عمران خان کے علاوہ گزارہ نہیں ہے آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں آج کل بڑی آپ کو پتا ہے ون ڈاؤن پوزیشن بڑی ایم ہے اوپنر آؤٹ ہوں تو پھر ذمہ داری ساری اس کے تیسرے نمبر کھلالی پر ہے چین نے بھی آپ کو پتا ہے اپنے جو دوسری آپشن رکھی ہے ون ڈاؤن جیسے کہتے ہیں سی پیک کے ون بیلٹ کوریڈور یہ ان کی اوپننگ تھے اس کے بعد تجارت کے راستے چین افغانستان ایران ترکی اور یورپ ٹرین والا روٹ تھا دیکھا جائے تو سی پیک اتنی ضرورت نہیں تھی یہ انام پاکستان کے لئے تھا جوڑنے کے لئے اب دیکھیں تو چین کی خنجراب سے گوادر تک فیلال کوئی تجارت نہیں ہو رہی اس لئے ان کو بند ہونے یا شروع ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن چین اس بلوک کا جو روس کے ساتھ حصہ ہے یہ کسی صورت میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے پاکستان کو کسی صورت میں وہ اگنور نہیں کرتے بہت بڑی آپشن ہے اب انہیں ہم نے پتا ہے ماضی میں غلطیوں سے مشرقی پاکستان گمایا کشمیر کھو بیٹھے سیاچن کا کیا حال ہوا کارگل میں چلے گئے اب سی پیک بھی ہم سے نکل رہا تھا اگر یہ چاہیں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں اور یہ الیکشن اور یہ معاملات سب سے بڑا موقع ان کے پاس یہی ہے اور عوام کے پاس بھی دیکھیں عوام کے پاس بھی سب سے بڑی آپشن ہے جس طرح گلگت کی عوام نے اپنا حق لینے کا طریقہ سکھایا عوام کو بھی اب یہی کرنا ہوگا چین کو دوسرا اس نگران حکومت سے ڈر بڑا لگا ہو اس میں دیکھیں نون لی کے چار وزیر ہیں احمد چیما توقیر شاہ عمر صیف اور فواد حسن فواد اور فواد حسن فواد کو انہوں نے جو منسٹری دیا وہ دیا نجکاری کی بطلب پرائیوٹائزیشن کی اور کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا تھا کہ جو خریدوں فروک کرنی ہے جو انہوں نے بھی آلڑی اپنے اختیارات بڑھا لی ہیں اب چین کو سب سے بڑا خطرہ بھی یہ لگا کہ یہ اپنے کئی ایسٹس بیچنے نہ شروع کر دیں وہ ایسٹس جو بڑے ہیں اور امریکہ پرطانیہ کی دور اسی لیے لگی انہیں گلگت کے الیکشن کا اندازہ نہیں تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان یہاں سے کبھی جیت نہیں سکتا کمپنی نے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ جنواز شیف کے لیے ہم نے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے عوام ہر صورت میں وہاں سے یہ جیت جائیں گے لیکن عوام نے ان کی چال ناکام کی اور وہ باہر بھی آگئے اور اپنا الیکشن بھی لے کے جا رہے اسی طرح الیکشن میں آپ کو نظر آئے گا عوام اسی طرح باہر آکے اپنا الیکشن کے ہاتھوں سے لے گی کیونکہ سروے انہوں نے جو کروائے ستر سے اسی فیصد عوام کے ووٹ وہ عمران خان کے ہیں تین صوبوں میں عمران خان کی گرنٹیڈ حکومت گل گت میں اور اس کے ساتھ بلوچستان میں بتا معاملہ تھا وہاں 50-50 کا معاملہ ہے اب برطانیہ اور امریکہ کی حکومتیں آپ کو پتا ہے مل کے رجیم چینج آپریشن میں تھی اب ان کی کامپے ٹانگ رہی ہیں کمپنی بھی پریشان ہے کیونکہ الیکشن نے سوٹ نہیں کرتا صدر نے ایک ایسے ہڈین کے گلے میں پساد دیا کہ اب وہ دھاندلا کریں تحریکین صاحب پر کریک ڈاؤن کریں جو مرضی کر لیں اب ان کے پاس حال نہیں ہے اب اسی لئے دوسری طرف یہ ساتھ مسالیت کا کارڈ بھی شروع کر رہے ہیں آپ کو وہ بیانات سارے علی درانی صاحب کے نظر آگئے کہ تحریکین صاحب کی طرح سے کنفرمیشن نہیں ہے بیرسل صاحب نے بھی اس بات کیوں کہا کہ یہ کسی حاصل ہے لیکن در پردہ کچھ معاملات ہیں جو ہرے کے پاس شاید نہ انفرمیشن ہو یہ محمد علی درانی صاحب کی تاریخ ہے ایک بہت بڑی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کی پوری ہسٹری آپ نکالیں تو ان کے ہر دور میں تعلقات رہے ہیں مسال اتکار کے طور پر انہیں لیا گیا اور اتنی بڑی بات وہ جو پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مفاہمت کا آغاز ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے امید نہ ہوتی میں نکلتا ہی نا صدر سے ملاقات ہوئی آرمی چیف سے ہوئی شہباز شریف سے ہوئی اور یہ جو انہیں نکالیں امپائر کو گیند مارنے سے سب کا نقصان ہے یہ بہت بڑا اعلان ہے اور وہ چاند نکلے کا سب کو نظر لیکن چاند نکلنے سے پہلے ایک چیز نے یاد رکھنے ہوئی جگر آسمان آلودہ ہو تو پھر چاند نظر نہیں آتا جتنی مرضی کوشش کر لیں جب تک اٹک سے قیدی نمبر 804 باہر نہیں آئے گا معاملات نہیں چلیں گے یہ باقی جماعتوں کو فری ہینڈ دے کے تحریک انصاف کو دبا کر الیکشن کروائیں گے تو اس وقت 1970 والا معاملہ جو شیخ مجیب کے ساتھ زور زبردستی کی زیادہ ہے انہوں نے تو بنگلہ دیشن کے سم نے ہے الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کی دیر ہے آپ دیکھیں کہ سارے معاملات ایک دم بدل جائیں گے عوام کا بہت بڑا پریشر ہے یہ جتنی مرضی واردات کریں آخری مکہ عوام کا ہوتا ہے یہ دنیا کا اصول ہے اب جو نواز شیف کی واپسی کے لیے محول بنا رہے ہیں دوسری طرح تحریک انصاف کی اپتہ لیڈرشپ بھی قید ہے میڈیم ان کے نام بھی نہیں لینے دیتے کمپین نہیں چلانے دیتے جھنڈا نہیں اٹھانے دیتے نو مئی کی طرح کے کیسز بنائے ہوئے ہیں اور تو اور خان کی بیوی بشرا بیوی صاحبہ کے فون بھی ٹیپ کرتے ہیں گھروں میں ڈیوائسز لگائی ہیں فون بگ کر رہے ہیں یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں اب وہ خوصہ صاحب نے اس پر بھی بڑی تفصیل سے بتایا اب ایسے حالات میں لوگ سوچتے ہیں الیکشن کیسے منصفانہ ہوں گے یا شفاف ہوں گے دیکھیں اس چیز سے ڈرنا آپ چھوڑیں کیونکہ آپ کے سامنے تقریباً بتیس کے قریب زمنی انتخابات ہوئے باجوا صاحب کا دور تھا اور بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا پریشن عمران خان پر قاتلانہ حملہ تک ہوا تحریک انصاف نے الیکشن جیتے گلگت کا معاملہ آپ کے سامنے تو دھاندلی یہ کراچی کے میر کے الیکشن ہو آزاد کشمیر کی حکومت ہو یہ جتنی مرضی کوشش کریں لیکن جب معاملہ کروڑا ووٹرز کا ہو اور پورا ملک اتنی بڑی تعداد میں آپ اتنی زیادہ دونبری نہیں کر سکتے ابھی ورنہ گلگت میں کر لیتے ہیں پروپیگنڈا یہ چلا رہے ہیں کہ حکومت نون لیگ کی ہوگی باجوا بھی کمر باجوا ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی نوار شیف سے معافی مانگے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو نظر آ جائے گئے انہوں نے ابھی دیکھیں چیف جسٹس عمر بندیال کے خلاف جو لفظ استعمال کیے اگر وہی لفظ اگر تحریک انصاف کے کسی رہنمانے نے کترانڈو کہا ہوتا یا فزلانڈو جج کہا ہوتا تو اس وقت میڈیا نے یقین کر رہا ہے توفان مچایا ہوتا احسان فراموشی میں تو خیر ان کا کوئی جواب نہیں ہے جس روحانی باپ زیاء الحق نے پالا پوسا اس کے بیٹے اجازہ الحق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا گیا آپ کو پتا ہے پھر جسنا ججز نے جنرل باجوا نے انوار شیف کو باہر بجوایا خود واجہ آسم مان چکے ہیں پھر سولہ مہینے دیکھے ان کے فردے جرم نہیں لگنے دی مریم صاحبہ کو تین سال تک زمانت سارے کیسز ختم گھر میں ان کو اتوار کو عدالتے لگا کر انصاف دیا جہاں سے اتارے سیدھا زمانت ختم کیس احسان فراموشی کی بارہ ان کی ایک تاریخ ہے اسی لئے ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا عمر بندیال صاحب کو جو انہوں نے کہا ہے کہنا تو وہ تحریک انصاف کو چاہیے تھا جس کا انہوں نے نقصان کیا پوری حکومت گرا دیا پورا پاکستان تباہ و برباد کر دیا لیکن خیر وہ تو اپنے ہاتھوں کی خود لگائی کھولیں گے پہلے ایک زمانے میں جب ان کا ٹکٹ بکھتا تھا تو آج امیدوار کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے دے تب ہم الیکشن لڑیں گے خرچہ آپ اٹھائیں باقی جماعتوں کا حال تو اس سے بھی برا ہے فضل الرحمن ایم کیو ایم پیپلز پارٹی یہ بچارے تو بیسی بچارے جیتیم ہو چکے ہیں نون لیگ اس وقت سر لاحول کی چند گلیوں میں جو ان کی یقین تھا جیتے ہیں کہ وہاں بھی نہیں جیت سکتے اب یہ لابتے ہلکے بدلہ رہے ہیں انہیں کہا اتحاد بھی ختم ہو رہے ہیں اب تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہو گی اس کی اب وجہ دیکھیں ابھی میڈیا میں جس طرح انہوں نے عمران خان کو بند گیا اج بلاول درداری کی بھی آواز بند گیا دی اطا تارڑ کی کھول دی ساتھ اس کی نہیں چلنے دی تو یہ چیز ثابت کرتی ہے پھر خرشید شاہ نے جو بڑا کھل کے بیان دیا اور اس نے کھل کے عمران خان کی حمایت کر دی یہ بقاعدہ پارٹی کا ایک بڑا لیڈر اس نے کہا کہ سیاسی جماعت جبر سے نہیں ختم ہوتی عمران خان نہیں ٹوٹے گا یہ جتنا دباؤ ڈالیں گے وہ اور مزید مضبوط ہوگا اور پھر فضل الرحمن کو ٹھیک تھا کر اگڑا لگایا کہ جی عدم اعتماد عمران خان کے خلاف سب سے زیادہ زد کرنے والا لانے والا فضل الرحمن تھا اب ان سب کی دیکھیں باتیں جو پھٹیں گی یہ اپس پھٹیں گے کھل کے باتیں کریں گے گند نکلے گا اور جو انہیں ڈر ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے اور یہ چار وزیر ہے لیکن صدر موجود ہے اس بات سے انہیں ڈر ہے کہ یہ صدر جب تک آرے فل بھی موجود ہے کچھ کر نہیں سکتے عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈالا یہ بھی بڑی مایوسین کو یہ سمجھے حالات بدلیں گے خان ٹوٹ جائے گا معاملہ اٹھا ہو گیا عمران خان نے ایکسرسائز مشین مانگ لی وہ کہہ رہا جی میرے بشرا بی بی سے ملاقات کا ٹائم بس بڑھائیں باقی میں آیا سیٹ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ایڈجسٹ کر چکا ہوں وہ ان کی تو کوات سے کام الٹا ہو گیا یہ مس کیلکولیشن کر کے سارے عمران خان نے کہا میں باہر جا رہا ہوں نہ ڈیل کر سوائے الیکشن کے کوئی بات نہیں کہ الیکشن کی اب معاملہ آپ کے سامنے اب عمران خان کے ساتھ اس وقت دیکھیں عمران خان کی ٹیم بھی اسی طرح مضبوط ہے اس کا بھی ورنڈون کھلڑی شاہ محمود کھڑا ہے کھیل رہا ہے پرویزل آئی بھی کھڑا ہے آج وہ پوزیشن انساب کے سب نے واضح ہے کہ تحریک انساب کی جو لیڈرشیف ہے وہ گرفتاریوں سے چھاپوں سے اب وہ خوف نہیں رہا لوگ جنہوں نے پریس کانفننس کی واپس ریورس کر رہے ہیں ہم نے تو کی نہیں تو کمپنی اگر انیس سو ستر کی طرح طاقت کا استعمال کرے تو دیکھیں اس پہ ابھی شیخ مجیب کی انہیں دا میکنگ آف دا نیشن فلم بنی ہے وہ دیکھیں دنیا بھر میں پریمیر جگہ جگہ سینموں میں یہاں بھی لگی ہوئی ہیں وہ انٹرنیشنل فلم انہیں چلا نہیں ہے اسی لیے وہ کلپس اس کے دیکھیں اچھا اس پہ بی بی سی کے بڑے سارے کلپس ہیں میں وہ دیکھ کے بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جب وہ سرنڈر کرنے جا رہے تھے تو وہ بقیدہ کہہ کے لگا رہے ہاں سرے سارے میں اب سرنڈر کرنے جا رہے جیسے جنازہ ہونا چاہیے لیکن وہ مستی موج مستی موج کوئی بھرواہ نہیں دو دن پہلے ان کے بیانات سنے تھے ایسے لگتا کشتوں کے پشتے لگا دیں لیکن زور کو سلام وہ سامنے آئے اندوستانی تو پھر اس طرح کے معاملات تو کریں گے اور اس طرح کے معاملات کسی حد تک برداشت بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو بڑے پیمانے پر اگر الیکشن میں سے یہ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ معاملہ عوام نہیں ہونے دے گی کیونکہ دیکھیں چوبیس کروڑ دو گئے ہیں ایک طرف دوسری طرح زور زبردستی والے کتنے لوگ ہیں بہت کم پور امن اور قانون کے دائرے میں لے کر لوگ اپنا حق لینا ابھی گلگت کے لوگوں سے سیکھ چکے ہیں اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے یقین کریں جو گلگت کے لوگوں نے کیا اس وقت معاملہ یہ پاکستانیوں کی آنکھیں کھلنے والا معاملہ ہے کہ آپ نے نہ صرف الیکشن میں اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ووڈ دے کے جتوایا بلکہ اس کے الیکشن کے ساتھ اس کا نتیجہ بھی لینے ہیں وہاں دھاندلی بھی روکنی ہے تو آپ کا کام بڑھ گیا ساری کھیل آپ پہ ہے ہمیشہ کی طرح جس طرح عمران خان آپ کو پتا ہے عوام کو اپنی امید کا مرکز سمجھتا ہے کہ عوام کھڑی ہوگی ورنہ ذاتی لڑائی تو کسی کی ہے نہیں کہ وہ اس پر لڑ لے ہو تو عوام اپنا کردار ضرور ادا کرے گی اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کی سٹریٹیجی ہے الیکشن کا کمپین ہے وہ آپ نے بیرسٹر گور سے سننی ہوگی ساری انہوں نے تفصیل سے بتائی ہے الیکشن کمیشن کے ان کے تحریک انصاف کے وہ ہیڈ ہے کمیشنر ہے تو وہ ساری معلومات آپ کے بحث آ چکے ہیں انشاءاللہ اگلے بھی لاکھ تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیاس کل رکھیں اللہ حافظ